سو ہی ہیلو نمستر سے سکھا راتی راتی رام رام برنامید رہا اسلام علیکم مندر نے منی سے پیار سیویوز کیسے ہو آپ سب ٹھیک ہو نا آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے کہ ساپ لوگ نہیں تو ٹھیک ہی تا تارا انسیا لفت شوڑی گئے بیو اس بار بھی کہ بیچاری تارا بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو چاہتی ہے وہ سیاہ کو بہت زیادہ مس کرتے میں بہت ہے کہ کاشی ایسے ہوتا کہ میں سیاہ کی خزن ہوتی تو میں اس کے ساتھ اس کے گھر پر رہ سکتی لیکن نہیں کیوں ہوتا یہاں ہر آئی مسیو سو مند سے یہاں کیوں گئے ہوں مجھے چھوڑ کے مجھے بلکل کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تو تارا ایسے بلکے رونے بیٹھ جاتی اور واضح سیاہ کبھی یہی حال ہوتا ہے وہ بھی ساری ڈرائیو کر رہی ہوتا ہے لیکن اس کے آنکھوں میں آنسو بھرے وہ ہوتا ہے وہ ایک آن سے اپنے آنسو صاف کرتی ہے اور دوسرے آنسے وہ ڈرائیو کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ مسیو سو مشتہ رہا تو میں چھوڑ کے آنے کا بلکل مند نہیں تھا پر کیا کرو مجبوری ہے لیکن دیکھنا بہت جل ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ ہو جائیں گے تو اسی ایسے بلکے ڈرائیو کرتی ہے اور تھوڑی دیر کے ڈرائیو کے بعد وہ فائنلی پہنچ جاتی ہے اپنے سکول جب اسکول پہنچتے تو بہت زیادہ تاہیر ہوتی ہے اس کے پاس یونی فارم ہوتا ہے کچھ نائی بیگ پر وہ کلاس میں جا کے بیٹھ جاتی ہے اور سٹڈی سٹارٹ ہو جاتی ہے سیاہ کا پڑھائی میں بلکل منی لگ رہو ہوتا وہاں تارہ جو ہے وہ بہت زیادہ احمد کرتی ہے وہ بھی اپنے سکول چاہتی ہے اور آج وہ بہت زیادہ کونفیڈنس ہوتی ہے اسے سیاہ کی ہر بہت یاد آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بس بہت ہو گیا اب میں ہر چیز کے لیے سیاہ پہ ریپیٹ نہیں کروں گی ہر چیز کے لیے سیاہ کو پریشان نہیں کروں گی اب بس ہر ایک چیز مجھے خود حینل کرنی ہے اور میں کیوں پریشان ہوتی ہوں سیاہ ہیں آگر میں نے کچھ گڑوئے کر دی تو وہ ہمیشہ ہیں مجھے پروٹیک کرنے کے لیے یہ ایسے بلکے ہسنی لگ جاتی ہے کلاس میں کافی ساری مستیاں وغیرہ چل رہی ہوتی ہے سٹڈی کے ساتھ ساتھ بھی ایک لڑکی جو ہے وہ جان بچ کے تارہ اسے ٹکرا جاتی ہے اور تارہ اس کے پہلے سوری بولتی ہے اسے لگتا ہے کہ بائی میں سٹیک ہو گیا پر وہ اٹھا تارہ کو سنانے لگتی ہے تو تارہ گہری سانس لیتی ہے اسے سیاہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے گھبرانہ نہیں ہے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں کبھی بھی تم سے دور نہیں جاؤں گے ہمیشہ رہوں گی تو تارہ سمائل کرتی ہے اور کہتی اچھا تو میں سوری بولوں ہاں پہلے مجھے لگا میری گلتی ہے میں نے سوری بول بھی دیا پر اب لگ رہا ہے کہ گلتی آپ کی تھی تو چلو مجھے سوری بولو لڑکی کہتی میں سوری بولوں ہاں تم نے ایسے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے معافی مانگوں گی تارہ باتی کیوں کہ آپ کی گلتی تھی تو تارہ مطلب یوں جم کے کھڑی ہوتی ہے کہ سوری بولو لڑکی جانے لگتی ہے تارہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور وہ ہاتھ ایسے پکڑتی ہے جیسے سیاہ پکڑتی ہے لگسے میں آ کے ہاتھ پیچھے کی طرف گھما دینا اور کہتی سوری بولو تب ہی جانے دوں گی تو وہ کہتی ٹھیک ہے ہم سوری پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دو تو تارہ اس کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے لڑکی تارہوں کو دیکھتے ہیں گھبراتے میں وہاں سے چلی جاتی ہے تارہ بہت خوش ہوتی ہے کہتی ہے اس کا مطلب کسی آنے صحیح کہتا ہر ایک انسان کے اندر شیئر نہیں چھپی ہوئی ہوتی ہے بس وہاں سے دھونکے باہر نکال لگی دیر ہوتی ہے oh my god سیاہ تم میرے پاس نہیں ہو پر بھی بھی دیکھو تم نے کیا کان کروا دیا مجھ سے تو تارہ بہت خوش ہوتی ہے اور ہستے لگ جاتی ہے فائنلی وہ سٹیڑی پر بھی فوکس کرتی ہے اب سی یہ دونوں روز ایک دوسرے سے گھنٹوں بھر کالوں پر باتیں کرتے تھے ساتھ ساتھ اپنی سٹیڑی پر بھی دھیان دیتے تھے سیاہ ہمیشہ تارہ کو موٹیویٹ کرتی رہتی تھی پڑھائی کو لے کے اور تارہ بھی سیاہ کی ہر ایک بات مانتی تھی ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور ہوئے ون ویک ہو چکا ہوتا ہے ایک ہفتے تک یہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں پر روز گھنٹوں تک ویڈیو کالز پر بات کرتے ہیں ساتھ میں مستی کرتے ہیں ساتھ میں سٹیڑی بھی کرنا ہی انہوں نے سٹارٹ کر دی تھی اور وہاں فائنلی جیس کے گھر جانے کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے سارا بہت سیڑ ہوتی ہے جیس اسے کہتی ہے کہ تم نے پاپا کو پرومیس کیا تھا کہ تم مجھے خود چھوڑنے جاؤ گی تب تم مجھے خود ہی چھوڑنے جاؤ گی سارا بوتی پلیز میرے پاس ہمت نہیں ہے کہ میں تمہیں وہاں ڈروپ کرنے کے لیے جاؤں جیس بوتی یار پلیز نہ چھوڑو نہ کیا ہو گیا ہے پلیز 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 تم ہی چھوڑو تو جیس سارا کو بناتی ہے سارا کہ تھی تو مجھے کیا کروانا چاہتی ہو تمہیں پتہ ہے مجھے کنٹرول نہیں ہوگا میں تمہارے بغیر واپس نہیں لوڑ پاؤں گی جیس بوتی دیکھو یار جہاں پیار ہوتا ہے وہاں تھوڑے بوتے فاصلے تو چلتے ہیں اور ہمارا فاصلہ تھوڑا زیادہ ہے تو کیا ہوا ایک سال کی بات ہے پھر ہم ساتھ ہو جائیں گے ہیں تو ایسے سارا کو تھوڑا بوس کرتی ہے سارا ریڈو ہو جاتی ہے وہ فائنلی ٹکٹس کراتی ہے جیس اور اپنی اور سارا اسے چھوڑنے کے لیے اس کے گاؤں جاتی ہے وہاں جانے کے بعد سارا کو پرانے یادیں سب یاد آنے لگتی ہیں وہ جیس کو ہی ہگ کر لیے تھی اور کہتے ہیں کہ یاد ہے اس پیٹ پہ ہماری وہ مستیام وہ لڑائی اور جیس بولتی ہیں ہاں اور رات کو تمہارا میرے اوپر چڑھ کے سونا وہ یاد ہے سارا بہت ہستی ہے کہتے ہیں افکرس وہ سب چیزیں میں کیسے بھول سکتی ہوں اور جیس بولتی ہے کہ آج رات ہی در روک جاؤ نہ کل چلی جانا سارا بہتی ہے نہیں مجھے جانا ہوگا جیس بہتی ہے پس ایک رات کی تو بات ہے تو سارا بھی ہاں کر دیتی ہے اور وہ وہاں پہ جیس کے ساتھ رہتی ہے پہلے کی طرح یہ دونوں بہت ہی زیادہ مستیہ کرتے ہیں پہلے بس لڑائی ہوتی تھی لیکن اس بار سے پیار ہوتا ہے اور جب رات کے لوگ ساتھ میں سو رہے ہوتے ہیں تو سارا جیس کے تھوڑے قریب جانا ہی کوشش کرتی ہے چیز بہتی ہے کہ جانا تم بھو رہی ہو میں تمہیں کیا ہولا تھا سارا بہتی شاہد آپ بھو رہی ہو کہ آج کے بعد پتہ نہیں ہم کب ملیں گے ہماری دوریاں ہی تو بہت زیادہ ہی زیادہ ہوتی میں نے تم سے پیار کیا ہے تمہاری دوریوں سے بھی پیار کیا ہے تمہیں چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گی یہ دونوں ایسی ایک دوسر کو حق کر کے لیٹ جاتے ہیں اور وہاں دوسری طرف سیاہ اور تارا بھی رات بھر گول پہ ہوتے ہیں دوسرے ایک ساتھ کافی رومانٹک رومانٹک باتیں کرتے ہیں سیاہ نے اب تارا کو ایک دم چینز کر رکھا ہوتا ہے تارا پہلے کی جیسے وہ تھوڑی شرمیلی سی تھوڑی ڈری ہوئی سہمیسی لڑکی نہیں رہ گئی تھی وہ سیاہ کی طرح سٹرونگ ہو چکی تھی سیاہ نے اسے ایک دم پیمپرڈ بچہ بنا کر رکھا تھا بٹا دھیرے دھیے سیاہ اسے سپیس دے رہی تھی اسے انڈیپینڈنٹ ہونا سکھا رہی تھی اور تارا بھی سیاہ کی بات مان رہی ہوتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے بہت زیادہ کلوز ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ دور رہ کے بھی اتنے کلوز ہوتے ہیں جتنا کوئی اور ان کے کلوز رہے بھی نہیں سکتا ہر ایک بات دن بھر میں جو ہوتا ہے ہر ایک بات یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایسی دھیری دھیرے جو ہے آپ ہی سارے منز بیٹھنے لگتے ہیں اب فائنلی ان لوگوں کے کلوز دھانے کا ٹائم آ جاتا ہے اور سیاہ وہ اپنی ممہ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اسے یہاں نہیں اسے وہاں جانا ہے سارا کے گھر اودھر سے کلوز کرنا ہے وہاں کا کلوز اسے بہت زیادہ اچھا لگاتا ہے وہ بہت ریکویسٹ کرتی ہے اس کی مممہ کہتی ہے کہ نہیں ہم تمہیں اپراد بھیجڑ ہیں اس کی مممہ کہتی ہے تمہارے پاپ اور میں نے بہت پہلے سوچ رکھا تھے بس تمہارے سکول ختم ہونے کا ویٹ کر رہے تھے اور تمہارے پاپ نے تو اپلائی بھی کر دیا تھا اب دیکھو تمہارا ایڈمیشن ہوتا ہے کہ میرا ایڈمیشن ہو ہی نہیں سکتا مممہ اس کی مممہ کہتی کہ بیٹا تم ایسے کیسے بول سکتی ہو تمہیں پتا ہے میں کب سے چاہتی تھی کہ تمہیں اپڑوڑ بھیج دوں سیابوتی مممہ آپ مجھے کچھ سے دور کیوں بھیج جو تو اس کی مممہ کہتی بیٹا تمہارے فیوچر کے لیے بھیج رہے ہیں تمہارے بھائی کو اپڑوڑ بھیج جاتا دیکھو اب تا اس کی سٹڈی بھی کمپلیٹ ہونے والی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی اپڑوڑ سے سٹڈی کرو سیابوتی مممہ لیکن آپ میرے مغیر مطلب آپ کو پتا ہے مجھے بھولنے کی حادت ہے میں وہاں کیسے اکیلے سروائے کر پاؤں گے اس کی مممہ کہتی اس لئے یہ فیصلہ میرے لئے بہت سہادہ مشکل تھا میں یہ فیصلہ نہیں لے پا رہی تھی لئے پھر تمہارے پاپا نے مجھے سمجھایا انہوں نے بولا کہ ہم تمہیں پیمپر کر کے نہیں رکھ سکتے تمہاری خود کی لائف ہے تمہیں اپنی لائف جینی ہوگی انڈیپینڈنٹ کہ تمہیں تو جانے ہی ہوگا سیاہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرے اور وہاں تارہ بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ سیاہ نے اسے پرومیس کیا تھا وہ دونوں سیم کالیج میں ایڈمیشن لیں گے اور ساتھ میں رہے ہیں تارہ بار بار سیاہ کو ٹیکس کر رہی ہوتی کالز پر کالز کر رہی ہوتی سیاہ کے اوپر تو جیسے مسیبت کا پہاڑ گر گیا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے تارہ اسے پھر سے کال کرتی ہے اور سیاہ فائنلی اس بار کو ریشیب کرتی ہے تارہ بہت زیادہ کیا ہو گیا میں ایکسائیٹیڈ ہوں فائنلی اب ہم کالیج میں ہوں گے ساتھ میں ہوں گے ایک ہی کالیج ایک ہی گھر oh my god ام سو ایکسائیٹیڈ سیاہ بہتی تارہ بہتی کیا آپ ایکسائیٹیڈ نہیں ہو مجھے لگا کہ آپ خوش ہوگی سیاہ بہتی ہاں ہم ہاپی تارہ بہتی دیکھ تو نہیں رہا بولو کیا ہوئے کچھ بات ہے کیا سیاہ بہتی آپ میرے ساتھ میں تھوڑا دردہ میں تھوڑے میں کال کرتی ہوں ہاں بھائی ایسے بول کے کال کرتی ہوں اب تارہ بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ سیاہ کو سیڈنلی ہو کیا گیا ہے سیاہ میرے ساتھ اس طرح بھی کیوں کر رہی ہے اسے بات کیوں نہیں کر رہی اور سیاہ بہت پریشان ہوتی ہے سچ میں اس کے سر بہت پین کر رہا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان جو ہوتی ہے بہت زیادہ ٹینشن لے لیتی ہے اور وہاں تارہ بھی پریشان ہو چکے ہوتی ہے کیا رہی سیاہ کو کیا ہو گیا ہے تب ہی سارا بھاگتے میں آتی ہے تارہ 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 میں گوڑ ہم سو ایکسائٹیڈ ہم سو ہیپی تارہ بھاگتے ریلیکس ہوا کیا تو بولتے کہ تمہیں پتہ جیز کا بھی کہاں پہ ادمیشن ہو گیا مطلب جیز اور میں ہم ایک ہی کولیج میں جائیں گے او مائی گوڈ یہ تو بھاگتے ایک سگن ایک سگن ادمیشن ہو گیا لیکن تمہارا تو بھی کولیج میں ادمیشن نہیں ہو سکتا تم تبھی چھوٹی ہو گئی مجھے کولیج جائیں گے ایک سال لگے گا بٹ اسکار ادمیشن ہو گیا ہے یہ سٹوپیڈ وہ ادھر ادمیشن ہے میں تو ہوسٹل میں نہیں رہی وہ ادھر ہی رہی ہمارے گر میرے ساتھ ہائے میں تو خوشی سے پاغل ہو جاؤں گی تم خوش نہیں ہو گیا تارہ بھاٹی نہیں نہیں میں بہت خوش ہوں تم دونوں کو لے کے مائی گوڈ کھوڑے سر میں درد تھا سر میں درد تو انسان کیا ہوتے رہتا ہے نا سرمیس کیوں رہی ہو جائے گے وہ دھوڑے میں تھا رب ہم اور وہاں سیاہ کو سمجھ جائے تب اپنی دی کے پاس جاتی اپنی دی کو کہتی ہے آپ کو پتہ ہے مجھے بھولنے کی کتی بیماری ہے ہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول جاتی میں وہاں پہ کیسے رہ پاؤں گی اس کی دی کہتی کہ تم کیا چاہتی ہم ساری زند کی تمہیں پیمپٹ کر کے رکھے بہت ہوگئے تو میں بڑی ہو گئی ہو گئی یہ چیٹنگ ہے آپ تو سٹیڈی کے لئے مجھے کو بھیجا چاہ رہے تو اس کی دی کہتی شاہ تم بھول رہی ہو میں بھول جاتی پر میرے مارک سی پڑھائی کر لیتی اس کی دی کہتی تم پتا ہے مجھ سے پڑھائی کہاں ہوتی اس لئے مم اور ڈیڈا اب تم بھیجنا چاہ رہے ہیں جو میں ان کی لئے وہ ساری ایکس پوری کر ہوگی سی اب سب سے چھوٹی ہوں مجھ سے کچھ نہیں ہوگا میں نہیں جاؤ گی اس کے دی ریلایف سمی گھبر آکھ بہت اچھی ہوگا ساحل ہوگا ساحل ہوگا اس ساحل ہوگا جائے گی وہ کچھ ہم پیس آجائے گا میں آجائے گا آجائے گا اس مجھے نہیں جانا اس کے دی کیسی لئے نہیں جانا مجھے پتا ہے تارا کی چاہتی تارا اور تم ایک ہی پڑھو دوستی اپنی جگہ لیکن دوستی کے لئے اپنا فیوچر برباد مد کرو کہا فیوچر برباد کری ہوں انڈیا کا top کالیج ہے اس کی دی کالی انڈیا پتا ہے میری گریٹ اچھے نہیں ہے تم بار میرے زخموں پر نمک شڑک لیکن کیوں آج آج مجھے پتا ہوتا میں پڑھائی نہیں کرتی میں اس لئے پڑھائی نہیں کی تک مجھے پڑھائی چاہنا مجھے نہیں چاہنا چاہنا کے دی چھوڑ 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 پہ میسیج پہ میسیج کری ہوتی سیاہ کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور سیاہ پریہ کرنے لگتی پلیز بھگوان کچھ بھی کر کے میرا ایڈمیشن ہونے چاہے پلیز 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 اگر میرا ایڈمیشن ہو گیا تو مجھے چانا ہوگا اور پیٹ نہیں پلیز ٹھے پریے کرنے لگ جاتی ہیں اور وہاں پہ تارہ پہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوتی کیا ہے ساہر سیہ پلیز کہتے ہیں سیاہ پریشان ہوتی ہوتی چلی گئے کا سکتے ہیں اکیلے کہا ماما کہتا ہے وہ لے کچھ سر بات کھو نہیں لے فت میں جاد تو سارا جاتی ہے بات کرنے کے لیے تارا بہت پریشان ہوتی ہے تھوڑی دیر میں سارا واپس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو ہم جا رہے ہیں تارا باتی یار پلیز میری ٹانک کینسٹی کہ یہی وقت ملے تمہیں پہلی میرا مو ٹھیک نہیں ہے کہ تیارے یار ام نو کڈنگ سچ میں ممہ ریڈی ہو گئی ہم جا رہے ہیں ممہ ریڈی ہو رہی ہے چلو 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 ریڈی ہو جاؤ تارا باتی اگری مزاق ہونا اس فرمین تو مو توڑ دینا ہے سارا باتی سچ میں مزاق نہیں ہے یار کھو چاکے پوچھ لو تو تارا فورم بھاگی جاتی ہے کہ تائمی وہ کہہ رہی ہے کہ ہم جا رہے ہیں کہ ہم باقی جا رہے ہیں وہ کہتی ہاں ہاں بیٹا ہم جا رہے ہیں سیاہ کے گھر جلدی سے ریڈی ہو جاؤ تارا کی کیا سچ میں یہ تو تائمی کہتی بیٹا میں مزاق کروں گی تمہارا ساتھ تو تارا کی تائمی تو بھاگ کے جاتی ہے جلدی سے ریڈی ہو ریڈی ہو ریڈی ہوتی ہے اور یہ لوگ نکلتے ہیں سیاہ کے گھر کے لیے اور سیاہ تو ابھی بھی پریشان ہوتی ہے اس لئے وہ موبائلی ہوں اسی نہیں کرتی اور باہر تھوڑی دیر کے بعد باہر سے نوگ ہوتا ہے تو سیاہ کی آبی گی کہتی ہے جو دروازہ کھول گیا اسے کہتی ہے مجھے نہیں جانا اب خود کھول گیا اس کی دیگ ہے کہ ایک تو تم بہت ہر حرام ہو گئی ہو جاتی ہوں تو اس کی دیگ خود جاتی ہے دروازہ کھولتی ہے دیکھتے ہیں سارا ہوتی ہے کہ سارا تم یہاں سے جنلی ہی اسے سب کو ملتی ہے اور اندر لے کے آ جاتی ہے اور تارا دھون رہی ہوتی ہے اسے کہ سیاہ دکھنی رہی ہوتی اس کی دی کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنے ہی ہے تم جب میرے روم میں چلو تو تارا کو پکڑ کے سیدھا اپنے روم میں لے جاتے ہیں کہتا ہے دیکھو تارا مجھے اچھے سے پتائے سیا چاہتا ہے کہ وہ تمہارے ہی کولیج میں انمیشن لے ہے نا تارا بھتی ہاں اور وہ کولیج بہت اچھا بھی ہے نا تارا بھتی ہاں اچھا ہوگا لیکن سیا کے لیے ہم لوگوں نے کچھ اور سوچ رکھا ہے تارا بھتی کیا مطلب لیکن تم نے چاہتا ہے کہ تمہاری بیس فرنڈ اچھی 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 لے اور وہ اس جڑی میں بہت اچھی بھی ہے تو تمہیں پتا ہے تارا بھتی ہاں ہاں ای نو پر آپ یہ بات مجھے کیوں بہت رہے ہو ایمین کیا اس نے اس کوئل میں انمیشن لے سے منا کر دیا اس کی دیکھتا ہے کہ ایکشلی موم این ڈیڈ میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم سیا کو اپ روڈ بھیجیں سٹیڈی کے لیے تارا بھتی ہاں تارا بھتی ہاں پر کیوں اس کی دیکھتی بولت ہے سٹیڈی کے لیے تمہیں پتہ ہے وہ پڑھائی میں بہت اچھی ہے اور انڈیا کی سٹیڈی کی اچھکل value کیا ہے ڈگری لینے کو ہر کو لے کے بیٹھا ہے انڈیا کے پر کہاں جوبز ملتی ہیں لیکن بہار کی کنٹری کی ڈگری ہو تو بات کو چلا گیا اور ویسے بھی اسی اب بہت زیادہ انٹیلیزنٹ ہے تو ہم بس سوچ رہے ہیں کہ تارا بھتی پر آپ کو پتہ ہے اس کو پروبلم ہوتی ہے وہ وہاں پہ کیسے سرائب کرے گی وہ نہیں کر پائے گی اس کی دیکھتی ہے ہم سب مینیج کریں گے وہاں سائل بھی ہے اس کے فرینڈز میں ہوں اسے ہینڈل کر لیں گے پر پروبلم یہ ہے کہ وہ بس یہاں سے نہیں جانا چاہتی اور کارن میں اچھے جانتی ہوں تمہارے ساں رہنا چاہتی ہے اس لئے سب کر رہے ہیں اب دوستی کے لئے وہ اپنا فیوچر خراب دھوڑی کر سکتی ہے یہ بات میں نے اسے سمجھ آئی ہے اگر یہ بات تم اسے سمجھا ہوں تو اسے سمجھ آجے گا تو میری بات سن بھی رہی ہو کہ نہیں تو تارا تو ایک دم کہیں کھو جاتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا وہ کس طرح ریک کریں تب یہ باہر سے آواز آتی ہے اور سیاہ کی دی اٹھ کے چلی جاتی ہے تارا اتھر ہی بیٹھ رہتی ہے اس کے آنکھوں میں سے جیسے آنسو جم چکے ہوں آنکھوں سے باہر آنسو آنے رہی ہوتے وہ موو نہیں کر پا رہی ہوتی اس کے دل اور دماغ میں بس سیاہ کی دی کی باتیں گھوم رہی ہوتی ہے تارا کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کس طرح ریک کریں کافی دیر تک وہ ادھر نہیں بیٹھی رہتی ہے اور تھوڑی دیر میں سارا کہتی کہ تارا کہاں چلی گئی تو ایسے بول کہ آتی کہ تارا تم یہاں کیا کر رہی ہو ہوتا ہے کہ ہاں کیا ہوا کہتی تم یہاں کیا کرئی چلو سب بلانے ہیں تمہیں تو باہر لکے آتی ہے اور تب ہی سیاہ بھی آ جاتی ہے سیاہ کہتی ہیلو تو وہ سب کو ملتی ہے اور سب کہتے تم کہاں تھی تو وہ تھی میں وہ پوشٹروم میں تھی سیاہ تارا کی طرف دیکھنی پا رہی ہوتی اور تب ہی تارا جائے وہ گہری سانس لیتے ہو کہتی ہیلو سیاہ کیسی ہو تم ایسے بول کے اسے حق کر لیتی ہے ہے ہلوں سےionen Väux تھی آپ کو پتا ہوتا ہے سیاں نے اسے کیا بات کرنی ہے اس لئے پتا ہوتی ہے تھا ہاں میں نے سنا تم ارفت предлож Sorry ۔ یہ اچھینی ہو سیاں کی تو معلومت ایک ہے کیوں کہ but I'm so excited for you I'm so happy congratulations seriously یہ بہت بڑی نیوز ہے I mean اتنی بڑی نیوز ہے اور تم نے مجھے پتھائی تک نہیں پھال ہو oh my god congratulations تم اپروٹ ہاؤ گی yay کتا مزا ہے گنا ہے نا سیا بھاتی اوبر ایکٹنگ ہو رہی ہے بند کر دو ایکٹنگ کرنا ہو کتا رہتی میں ایکٹنگ نہیں کری یار seriously I'm happy for you سیا بھاتی happy for me seriously تم سچ میں چاہتی ہو کہ میں چلی جاؤں تھرہ بھاتی of course یار اور ویسے بھی انڈیا کی دگری کی کہاں ہی value رکھیا ہے آج کل کہاں یہاں پہ جوپس ملتی ہیں انسان رولتا رہتا ہے تم نہ جاؤ اپروٹ جاؤ وہاں پہ اچھی سٹڈی کرو وہاں کی دگری لو اور پھر دیکھنا جوپس کی تو لائن لگ جانی ہے توہاں لیے اور ویسے بھی you're so intelligent جاؤ تمہیں مجھے نہیں ملا یہ موکہ تمہیں مل رہا ہے چاہتے ہیں تم کیوں گواہ رہی ہو ہاں میں صدی بات کری ہوں کہ بات گھمانا مجھے آتا بھی نہیں تم چلی جاؤ بات ختم تارا اٹھ کے جانے لگتی اسے پیچھے حق کر دیکھتی enough یار یا تنکر نہ بند کر دو i know تمہیں hurt ہو رہا ہے تارا بہتی hurt اور مجھے کچھ بھی تو تارا ایسے پیچھے گھوم جاتی سوچتی ہو مجھے کیا hurt ہوگا میں تو بہت زیادہ خوش ہوں اور ویسے بھی جو چیز آپ کے لئے اچھی ہے میں اس میں دکھی کیسے ہو سکتی ہوں ایڈیٹ میں تو سچ میں خوش ہوں اور یہاں ایک بات ہے وہاں چاہتے ہیں بس میں جو بھول نہ چاہنا سوچتے ہیں سوچتے ہیں شراب میں کہیں نہیں جا رہی اور جہاں تک باتیں study 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 میں یہاں انڈیا میں کیا تم چاہتی ہوگا میں چلی جاؤں تارا بھولتی ہاں میں چاہتی ہوگا آپ چلی جاؤ سیاب بھولتی میری آنکھوں بھی آنکھیں ڈال کے بات بھول سکتی ہو تارا بھول سکتی تو تارا سیاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے سیاب بھولو جو پہلے بھولا تھا تارا سے ہمتی نہیں پا رہی ہوتی وہ بھول نہیں پا رہی ہوتی سیاب دیکھا تم بھول تک نہیں پا رہی میں اتنی دور چلے جاؤں گی پرتاش کر پاؤں گی یہ دوری بھولو ابھی ہم ایک سیٹی میں رہتے ہیں سکت دو تین گھنٹے کو سفر وہ بھی تم سے پرتاش نہیں ہوتا اور میں اتنی دور چلی جاؤں گی کہ پرتاش کر پاؤں گی بھولو رہ پاؤں گی میرے بغیر رہنے کو کیا رہے لوں گی تو کیوں گیا پہلے گنز آپ کے گھر رہتے تھے پہلے بھی ہم دوری رہتے تھے سیابتی بھولو ایک شہر میں رہتے تھے مل سکتے تھے چھپ دل کرے میں اتنی دور چلے جاؤں گی کیسے ملو گی تاربتی میری جان یہ موبائل کس لیے اور موبائل پر ویڈیو گول ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے تو ویڈیو گول پہ بات کر لیا کریں گے سیابتی تم میری طرف دیکھو یہ بات نزدے چھوڑا کیوں کر رہی ہوں تاربتی میں کوئی نزدے نہیں چھوڑا رہی ہوکے کوئی بھلا رہا ہے میں آتی ہوں تو تاریخ بہانہ کر کے روم سے باہر آ جاتی ہے جب روم سے باہر چلی جاتی ہے تو گھری گھری سانسے لیتی ہے اس کے آنکوں میں جو آنسوں اس نے تھام رکھے تھے کنٹرول کر رکھے تھے اب وہ اسے کنٹرول نہیں ہوتا ہے اس کے آن اسے پہنا سٹارٹ کر دیتا ہے وہ بہت زیادہ روڑ ہی ہوتی ہے اندر سے ٹوٹ چکی ہوتی ہے اسے لگا تھا کہ ان دونوں کے بیچ کے دوریا ختم ہونے والی ہیں لیکن شاید کسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اصل دوریا تو ان دونوں کے بیچ اپ سٹارٹ ہونے والی تھی اور تارہ کو رو تبہ دیکھ سہارہ آتی ہے کہتے تم رو کی ہو رہی ہو کیا ہو گیا ہے کیا سیاہ نہیں لڑائی کی ہاں بولو کہ اس نے کچھ بولا تارہ پتھی نہیں اس نے کچھ نہیں بولا سہارہ کہتے پھر کیوں رو رہی ہو تارہ پتھی کوئی بات نہیں ہے چلو سب کے بیچ سال کے بیٹھتے ہیں ہاں تو تارہ اپنے آسو پوچھتے ہو سب کے بیچ آکے بیٹھ جاتی ہے تاکہ وہ روئے نا وہ سب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی باتوں باتوں میں سیاہ کی ممہ بولتی ہیں کہ اب ہم سیاہ کو اپ روڈ بھیج دیں گے اس کے بھائی کے پاس وہ باقی اپنی سٹڈی وہیں کنٹینیو کرے گی سہارہ جب یہ سنتی ہے وہ فوراں تارہ کی طرف دیکھتی ہے تارہ کے آنکوں میں آنسو آ جاتے ہیں تارہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کھڑی ہوتی میں آنسو بھوکم دیکھیں میں تو بہت خوش ہوں سیاہ بھروڈ چاہ رہی ہے فائنلی وہاں کی سٹڈی تو تمہیں پتہ ہے نا اوہ مائی گوڈ ام سو ہیپی سہارہ باتی ہاں دیکھ رہا ہے تمہارے آنکوں سے تم کتنی خوش ہو تارہ باتی میں خوش ہوں سیاہ کی لائف بن جائے گی تمہیں تو پتہ ہے نا سیاہ سٹڈی میں بہت اچھی ہے اس کا فیوچر اودھر ہی بنے گا سہارہ باتی فیوچر تو اس کا یہاں بھی بن سکتا ہے نا سہارہ باتی ارے یار دیکھو اس کی فیملی کو جو اچھا لگتا ہے نا وہ اس کے لئے وہی کریں گے اس کی فیملی چاہتی ہے وہ اپڑوڑ جائے تو اس سے جانا ہوگا اور میں ہوتے بھی کونوں سے روکنے والی سہارہ باتی اچھا یہ بات تم بھو رہی ہو یا تم بھو رہی ہو سیاہ تمہیں اپنا سب کچھ مانتی ہے اور کیا کیا تم بھی ہی دوری برداش ہوگی کیا تم اس کے بغیر رہ پاؤگی تہارہ باتی ارے یار تم بھی نا کیا بات کر رہی ہو تم بھی تو رہ لیتی ہو نا جیسے دور سہارہ باتی ہاں ایک سال اس سے دور رہی ہو اور مجھے پتا ہے کس طرح میں نے یہ وقت پتایا ہے اور فائنلی وہ میرے پاس آ رہی ہے ہم دونوں ساتھ رہیں گے اور آپ دونوں دور ہو رہے ہو کیسے روئے پاؤگی اس کے بغیر تہارہ باتی ارے جہاں اتنے سال پہرے رہ لیے کچھ سال اور سہی تہارہ ہنسنے لگ جاتی ہے سہارہ باتی ہسی کے پیچھے اپنا درد چھپانے کی کوشش مت کرو کہ میں تمہیں اچھے سے جانتی ہوں تہارہ باتی کیا یار تم بھی پیچھے پر جاتی ہو ایسی کوئی بات نہیں چلو اندر چلتا ہے تو تہارہ بات سب کے بیچ آکے بیٹھ جاتی ہے سیاہ بھی سب کے بیچ آکے بیٹھ جاتی ہے وہ تہارہ کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ممہ مجھے اپروٹ جانے چاہیے اور میں جاؤں گی تو اس کی مممہ سب بہت خوش ہو جاتے ہیں آکے تائمی بھی بہت خوش ہوتے ہیں سب سیاہ کو بہت کانگریہ کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ اور تب ہی تہارہ وہ ایسی دھیمی سیاہ روتی ہے ساونڈ میں بولتی ہے کہ کنگریچولیشنس سیاہ ایسی بول کے اٹھ کے وہ باہر چلی آتی ہے اور سیاہ بھی باہر چلی آتی ہے کہ بھولا تک نہیں گیا کنگریچولیشنس ہاں آرہ نہیں میں نے بولا تو تھا یار میں تو بہت خوش ہوں چلو چلو باہر جا رہی ہو تم واہ یار کتنی بڑی بات ہے سیاہ بھولتی ہے ہاں دورے تکلیف ہوگا ایک دو دن باہت میں عادت ہو جاتی ہے یار اور ویسے بھی وہاں رہو گی تو تمہارے لیے اچھا ہے تمہارا فیوچر ہی سیٹ ہوگا سیاہ بھولتی اور ہمارے فیوچر کا کیا تہرہ بھولتی کیا ایمین ٹھیک ہے نا دوری پرے ہم ساتھ تو ہوں گے پہلے بھی تو ہم ساتھ تھے آگے بھی ساتھ رہیں گے سیاہ بھولتی پہلے کی بات اور تھی تہرہ بھولتی یار کیا ہورتی کوئی اور بات ہی تھی اوکے اب جب چلو چلو ڈانس کرتے تو تہرہ ایسی سیاہ کا ہاتھ پکڑ کے ڈانس کرنے لگ جاتی ہے لیکن اس سے ڈانس نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے سیاہ سے ڈانس ہو رہا ہوتا ہے سیاہ ایسی تہرہ کو حق کر لیتی ہے اور اب تہرہ بھی ٹوٹ سکی ہوتی ہے وہ جب مصبوط لڑکی سٹرونگ لڑکی بننے کی کوشش کر رہیتنا سیاہ کے حق سے وہ سب خطب ہو جاتا ہے اور تہرہ ٹوٹ جاتی ہے وہ رونے لگتی ہے اور سیاہ بھی اسے اپنی باؤں میں سماء لے دیا اور یہ دونوں رو رہے ہوتے ہیں سیاہ کہ دیکھے چھان پلیس مت کرو مجھے نہیں جانا سیاہ بھولتی دیکھو سب کتے خوشیت بھرے جانے کی بات سن کے ہاں سیاہ بھولتی پر ہمارا کیا ہمارے فیوچر کا کیا ہماری لائف کا کیا ہمارے پلینز کو چھوڑ دے تہرہ بھولتی I know پر شاید کس وقت کو یہی منظور تھا اور ویسے بھی ہمارے فیوچر کے لیے بھی تو یہ اچھا ہے نا بروڈ سے سٹڈی کر کیا ہوگی اچھی سی چوب ہوگی ہماری لائف سیٹل ہو جائے گی سیاہ بھولتی پر تہرہ بھولتی کیا پرور یار آپ ہی چاہ دی دینا ہمارے خود کا ایک گھر ہونا یاد ہے آپ نے مجھے پرومیس کیا تھا آپ پر ایک ایسا گھر خرید ہوگی جو میرا ہوگا جو ہمارا ہوگا جو صرف ہم دونوں کا ہوگا یاد ہے نا سیاہ بھولتی میں یہاں رہ کے بھی کر سکتی ہوں تہرہ بھولتی یہاں رہ کے کچھ نہیں اکھار پاؤ گی یہ آپ کو بھی پتا ہے بہت سے لوگ رہے ہیں یہاں پر ڈگریہ لے کے بھی اور اب تو میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ اپروٹ چلی جاؤ یاد لائف بن جائے گی آپ کی سیاہ بھولتی لائف بنے گی نہیں میری لائف ہیل ہو جائے گی تم اچھے سے جانتی ہوں میں تمہارے بگر نہیں رہ پاؤں گی تم اپنے بارے میں سوچ چاہوں میرے بارے میں کیوں نہیں سوچ چاہوں یاد آئی 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 پلیز یہ سب فلمی بات ہیں اور ویسے بھی تمہاری سوچ چاہیں گے ہم بہت دور ہو جائیں گے ہم پہلے جیسا کچھ نہیں ہوگا ہم یہاں پہ ایک بار مل لیتے تھے پر وہاں چلی گے تو فیک میں ایک بار کیا سال میں ایک بار بھی نہیں مل پائیں گے ہم آئی آئی کچھ پانے کے لیے کچھ تو کھونے ہی پڑتا ہے ہمارے اچھے فیوچر کے لیے ہمیں تھوڑی سی قربانی تو دینی ہوگی یہ بات تم کیوں نہیں سمجھ رہی سیا میں سمجھ رہی کیونکہ تم نہیں سمجھ رہی تم جب اسے قربانی مانگ رہی ہو وہ بہت بڑی ہے میں یہ قربانی دینے کے لیے بلکو تیار نہیں ہو نہ ہی تم ہو ٹھیک ہے ایکٹنگ گناہ بند کرو کہ سب ٹھیک ہے بکوز کچھ ٹھیک نہیں ہے سب ٹھیک ہے تم خلط سوچ رہو سیا سب ٹھیک ہے تب ہمارے آنکوں میں آنسوں ہیں آنسوں آرے نہیں آنکوں میں کچھرا چلا گیا سیا کہ تھی بہت پرانا بہان ہے اور تم تو جھوٹ ماتی بولو کیونکہ تم سے نہیں بولا جاتا تیارہ باتی ٹھیک ہے مجھے پورا لگ رہا ہے کیونکہ سدل یہ سب یہ سب ایکسپیکٹڈ نہیں تھا سو ایس اکے میں خود کو سنبھال ہوں گے تم تم تیاریاں کرو تمہیں جانا ہے سیا باتی تیارہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی میں ایسے کیسے مجھے کچھے دور بھیسنے کے لیے تیار ہو گئی تیارہ باتی بہت بری ہوں ای نو آپ کے لیے جو اچھا ہے نا وہ میرے لیے بھی اچھا ہے اور اگر اس سے آپ کے لائک بن سکتی ہے نا تو یہی سہی آپ جاؤگی تو تیارہ سے بلکہ اندر چلی جاتی ہے تیارہ سیا کے سامنے سٹرونگ بن جاتی ہے لیکن جائے سے ہی سیا سے تھوڑی دور آتی ہے وہ رونے لگتی ہے اس سے وہ خود بہت ٹوٹی ہوتی ہے وہ بلکل یہ نہیں چاہتی اور تبھی سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور تبھی تائیم ہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کے ساری پلیننگ وغیرہ بھی سٹارٹ کر دی بھی سیکلی بھی اپلائی کر دیا سب کچھ ہو گیا ایٹلیت ایک بھر کنفرمیشن لیٹر تو آنے تو پتہ نہیں اسے وہاں بھی ملے گی بھی یا نہیں ملے گی سیٹس تو آپ لوگ کو پتہ ہے نہیں ہے اس کے مارک کوئی بھی تیار ہو جائے گی اور ہم نے سب منیج کر رکھا ہے وہ کارس بھی تو ہوتا ہے جانے سے پہلے ہوتے ہے نا جانے سے پہلی ہونے ہوں اور اس کے لیے بھی ہم نے اپلائے کردیا ہے بس ایک بار وہاں سے ہمیں ایک انفرمیشن لیٹر ہے یہاں سے اس کا کارس بھی تب تک ہو جائے گا تو اس کے سیاں کی تائم ہی کہتا ہی ہاں یہ بھی ٹھیک ہے اس کے ڈیٹ کہتا ہے کہ میں نے تو بات کرنی رکھی ہے ان فیکٹ کلی سیاں کی پہلی کلاس ہے اسے وہ کورس کرنا ہوگا تو تہرہ کہتی کون سا کورس وہ آئی ٹی ٹائم چوہتا ہے وہ تو اس کے پاپا کہتا ہاں ہوئی تو تہرہ بہتی ہی ہاں اس کے بعد تائم ہی کہتی ہے کہ تارا بیٹا اب تم بتاؤ تمہیں کونسی کولیج میں جانا ہے تب ہی وہاں سیاہ آ جاتی ہے تارا اس کولیج کا نام لیتی ہے اور سیاہ جیسے سنتی ہو سکیاؤں کو میں آسوا آ جاتا ہے کیونکہ اس کولیج کی پلاننگ سیاہ اور تارا دونوں نے ساتھ بھی کی تھی کہ وہ دونوں ساتھ میں اس کولیج میں جائیں گے اچھے سے رہیں گے مستی کریں گے پڑھائی کریں گے اس ہاتھ میں پیار محبت سب کچھ کریں گے لیکن وہاں تارا صرف اکیلے جانے والی ہوتی ہے یہ سن کے سیاہ بہت سیڈ ہو جاتی ہے تب ہی تارا کہتی ہے کہ سیاہ تم سیڈ کی ہو رہی ہو ہاں تم تو وہاں پہ بھئی سیدھا یونیورسٹری کیا بات ہے ہم تو کولیج میں رولیں گے تو سیاہ ایسے گسے سے تارا کو دیکھتی ہے تارا بڑا چل کر رہی ہوتی ہے ہسی مزاگ کر رہی ہوتی ہے لیکن سیاہ تارا کو اچھے سے جانتی ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ تارا ہرٹ ہے وہ سیپ ایکٹنگ کر رہی ہے خوش رہنے کی ایکٹنگ کر رہی ہے دکھاوہ کر رہی ہے اور وہاں سارا بھی ان دونوں کو دیکھتی ہے تو وہ بھی بہت سیڈ ہو جاتی ہے تب ہی سارا کو جیز کی کول آ جاتی ہے جیز کہتی ہے میڈم جی ریڈیو کل میں آ رہی ہوں تمہارے گھر تو کہتی تو کہتی کیا ہو گیا یار سیڈ کیوں ساونڈ کر رہی ہے آ لو کہ سارا بھاتی وہ سیاہ اپ روڈ جا رہی ہے تو وہ تو کولیج میں جانے والی تھی تو اپ روڈ کیوں کہتی ہاں وہ اس کے پیرنس نے ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ وہ اپ روڈ میں سٹڈی کر رہی ہے جہاں ساہل جہاں سے پڑھا ہے وہ بھی وہیں سے پڑھائی کر رہی ہے تو کہتی لیکن تو کہتی آئی نو تھوڑا کیا کر سکتے مجھے تو سیاہ کو لے کے بہت بڑا لگ رہا ہے سیاہ بیچاری کیسے رہ پائی گے وہاں پہ اور سب سے بڑی اٹینشن تو مجھے یہی لگ رہی ہے کہ سیاہ تو پتہ ہے نا سیاہ چیزیں بھول چاہتی ہے آمین آئی نو سب چھپاتے ہیں مجھے لیکن میں جانتی ہوں اسے وہ بیماری ہے پر یار مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ سب کیا چر رہا ہے سیاہ کی مہم ایسے کیسے کر سکتی ہے اس ٹائم میں سیاہ کو ساتھ رکھنا چاہیے سیاہ کو اس کی فیملی کی ضرورت ہے تارہ کی ضرورت ہے لیکن اس کے پیرنٹسوں سے اپروڈ بھیج رہا ہے سیریسلی مجھے بالکل کچھ سمائنی آ رہا ہے یہ چل کیا رہا ہے یہاں پہ جذبتی یار بہت عجیب لگ رہا ہے مجھے تم فیس کچھ کرو نا انہیں روکو ساربتی تمہیں کیا لگتا ہے میرے ہاتھ میں ہوتا ہے تو میں روک نہ لیتے لیکن میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہاں تارہ بھی عجیب حرکتیں کر رہی ہے پاخل ہو چکی ہے وہ سیاہ کو دکھانے بھی مجبور میں تمہیں کیسے سمجھاؤ کیا چر رہا ہے چل کیا چر رہا ہے ٹھیک ہے شانت ہو جو آرام سے سمجھاؤ ساربتی دیکھو تارہ سیاہ کو اس بات بھی یقین دلانا چاہتی ہے کہ وہ رہ سکتی ہے جبکہ وہ نہیں رہ سکتی یہ بات میں بھی جانتی ہے اور تم بھی جانتی ہے اور سیاہ بھی بہت اچھے سے جانتی ہے اور تارہ کو بھی پتا ہے پھر بھی وہ دکھاوا کر رہی ہے چل کیا کریں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں کھلا رہی ہوں اور ہم مل کے کچھ پلان کریں گے سیاہ نہیں جا سکتی ساربتی پلیز آجو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں مجھے اس ٹیمنہ سکت ضرورت ہے تمہاری چلیبتی تم ریلیکس ہو جاؤ ہاں صبح کی میری فلائٹ ہے میں آج ہوں گی تو جیسے سے بھول کے گول کٹ کر دیتی ہے سارہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور تب ہی تارہ بھی روتے ہوئے وہاں کے بیٹھ جاتی ہے سارہ اسے ٹیشو دیتی ہے کہتی ہے کہ دکھاوا ہو گیا تارہ بھوتی مجھ سے نہیں ہو پائے گا مجھ سے نہیں ہو پائے گا تو پتہ ہی ہے میں اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی سارہ بھوتی پھر کیوں اسے مجبور کری ہو جانے کے لیے سارہ بھوتی بکوز سیاہ کی دینیں مجھ سے ریکویسٹ کری ہے وہ سب یہی چاہتے ہیں سیاہ کے لیے اور سیاہ کے فیوچر کے لیے بھی یہ چیز بیسٹ ہے پر میں اسے پیار کرتی ہو یار میں اسے لھوکنا نہیں چاہتی یہاں پر میں اسے قید میں نہیں ڈالنا چاہتی اس کے فیوچر کے لیے جو بیسٹر میں چاہتی ہوں وہ ہر وہ چیز کریں پر میں کیسے رہ پاؤں گی اس کے بغیر اسے نہیں ہوں گا سارہ بھوتی آئی نو اس لیے تم سے یہاں کوئی روک لو سے مت جانے دو سارہ بھوتی تم کیا چاہتی ہوں میں سیلفش ہو جاؤں تم اس کے فیوچر کے بارے میں تو سوچا اگر وہ اپ روڈ سے سٹیڈی کرے گی تو اس کا فیوچر سیٹ ہو جائے گا اس کی لائف بن جائے گی سیاہ کو روک سکتی ہو اب سیاہ کا وہاں پہ ایڈمیشن بھی نہیں ہوا دارہ بھوتی ہے سچ کاؤں تو بھتا نہیں کیوں وہاں چھوٹ کرنے کا دل کر رہا کہ سیاہ کا وہاں ایڈمیشن نہ ہو میں اس لیے سیلوش نہیں ہوں پر بھتا نہیں کیوں اس بار میں سیلوش ہو رہی ہوں مجھے نہیں ہو رہا پلیز تم باربرا مجھے مجھے کنوانسکتا بند کرو میں نے پہلے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا ہے میں ٹوٹ جاؤں گی پلیز سارا ہی ریکویسٹ یو پلیز مجھے باربرا کہنا بند کرو کہ میں سیاہ کو روک لوں تو میں کیا لگتا ہے میں نہیں روکنا چاہتی میں بھی روکنا چاہتا ہوں پر سیلوش نہیں ہوں نہیں میں بن سکتی ہوں اوکے تو تارا ایسے بول کے روم سے بھاہر چلی جاتی ہے سارا بہت پریشان ہوتی ہے وہاں سیاہ کی آلت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے سیاہ سب کے بیچ بیٹھی ہوتی ہے پر وہاں ہو کے بھی وہ وہاں نہیں ہوتی بھین تارا بھی آگے بیٹھ جاتی ہے سیاہ تارا کو دیکھتی ہے تارا بھی سیاہ کو دیکھتا ہوتا ہے اور دونوں کی آنکھیں جائم آنسل سے بھری ہوئی ہوتی ہے سو گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور دیکھتے ہیں کیا ہوا کیا ہوگا کیا واقع سیاہ اب روڑ چلی جائے گی اپنے بھائی کے پاس وہاں سٹیڈی کرنے کے لیے یا پھر تارا اسے روک لے گی یار اگر تارا روکی گی تو واقعی وہ سیلفش تو بنے گی لیکن اگر نہیں روکی گی تو یار وہ کیسے رہ پائے گی تو ملتا ہے بھی نیکس ویڈیو میں اور دیکھتے ہیں انوال پارٹ میں کیا ہوگا تب تک لیے تارا بائی بائی اور ہاں جان سے پہلے ایک پیار سی چھوٹی سی ننی منسی ویڈیو کو لائکن کیا ہو تو جل سے ویڈیو کو لائک کر دو کمنٹ کر دو شیئر کر دو چینل کو لو جل سے سبسکرائب اگر جن ٹاتا بائ بائ